آپ سب کا سواگتیں ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی پر ایران میں بنی نئی سرکار ابراہیم رئیسی نے پریزیڈنٹ کی سیٹ حاصل کی 62 فیصد بوٹ سے اس موقع پر پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے سنڈے کے دن ایران کے جدید الیکٹڈ پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کو مبارک بات پیش کیے ایران کے الیکشن میں جیت حاصل کرنے پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ کام کرنے کی امید رکھیں گے اور ایران اور انڈیا کے رشتے مضبوط بنائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ نئی پریزیڈنٹ کے آنے کے بعد شاید سعودی اور ایران کے رشتوں میں صدھا لائے جا سکتا ہے دیکھیں یہ خاص ریپورٹ نئی سرکار بنتے ہی ایران میں بدلاؤں دیکھنا شروع ہو گیا ہے ابراہیم رئیسی نے 62 فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے جیت حاصل کر لی ہے ان کی جیت سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ اور کرواہت بڑھ سکتی ہے لیکن ابراہیم رئیسی کے نئے فیصلوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ رشتوں میں صدھار کرنا چاہتے ہیں ایران نے اعلان کیا کہ وہ ایک بار پھر ریاد میں اپنا راج دودھ بھیجیں گے سعودی عرب نے اس پر ابھی تک کوئی بیان نہیں جاری کیا ہے ایران ایک شیعہ دیش ہے جبکہ سعودی عرب سنی دیش ہے دونوں کے بیچ ہمیشہ سے ٹکراب ہوتے رہتے ہیں ایران اپنا راج دودھ بھیجنے والی ہے سعودی عرب ریاد کو لیکن اس کی لیے سعودی حکومت اس کی منظوری دینا ضروری ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب شاید سعودی اور ایران کی بیچ کے رشتے صدر سکتے ہیں ایران نے کہا کہ سعودی عرب میں ریاد میں ایران کو چھوٹا سا حصہ دیا جائے گا حکومت کا اور ایران میں بغداد میں سعودی عرب کی حکومت کو چھوٹا سا حصہ دیا جائے گا جس کے بعد راج دودھ کو لے کر فیصلہ لیا گیا جب سے ابراہیم رئیسی اچانک پریزیڈنٹ بنے ہیں باسٹ فیصد کے ووٹوں سے یہ فیصلہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے ایران اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط کرنے والی ہے دوہزار سولہ میں سعودی عرب نے غیر قانونی طریقے سے سعودی میں داقل ہونے کے لیے شیعہ النمرو کو گرفتار کیا تھا اس کا قتل کر دیا تھا اس گستاقی کے لیے جس کے بعد ایران میں سعودی عرب کے خلاف احتجاج کیے گئے لوگ سڑکوں پر احتجاج کیے لوگوں کا سڑکوں پر غصہ نظر آیا تو کئی لوگوں نے سعودی کے علاقوں میں آگ لگا دیں مانو ایک جنگ کے برابر تھا یہ تو ناظرین ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی کی یہ خاص خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کے تمام بڑے خبروں کیلئے جڑے رہے ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی کے ساتھ ہمیں یوٹیوب انسٹرگرام اور فیس بک پر فالو کریں پیورپورٹ ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی